موسیقی میرے سامنے بار بار آ رہا تھا کچھ دوستوں کا کچھ مہربانوں کا میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے یہ اہمیت دی اور اس حوالے سے مجھ سے سوال بھی پوچھا اور لیکن ایک سوال جس کا مجھے بڑا دکھ ہے وہ ایک تھا کہ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں چینجن یا کرلہ یا فن لینڈ کا ویزا لگا کے دیں لیکن میں نے آپ کو پھر بار بار یہی کہا کہ اگر اللہ پر لیجی بل ہوئیں تو انشاءاللہ ضرور مددگار ہوگی یہ صورتحال آپ کی لیے اور اگر آپ لیجی بل نہیں ہوا آپ کے ذرے پوٹینشن نہ ہوا آپ کے جو کارڈینشنز ہیں وہ اس قابل نہ ہوئے تو پھر میں مادرت چانبہ میرے پاس ایک ٹیم ضرور ہے جو آپ لوگوں کے لیے جاب سیکھ کرتی ہے آپ لوگوں کے لیے ڈاکومیٹیشنز کرتی ہے وہ معمولی سے ان کی فیس ہوتی ہے جو اس کے عوض بول لیتے ہیں اس کے علاوہ اور یہ ہنڈر پرسنڈ میرٹ کے اوپر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کیس پلیٹ کیا جائے مکمل بہتر انداز سے اس میں کسی ق اسم کی کوئی ہم کنسلٹنسی جو اس انداز سے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایل ایم اے لینا ہے دیس لاکھ دے دیں چالیس لاکھ دے دیں آپ نے کچھ ویزا چاہیے آپ کو شہنجین کا بیس لاکھ دے دیں مختلف ان کے ریٹس ہیں اور اس وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں اور پھر ٹھک لیتے ہیں آپ کو تو اس سے آپ رہے احتیاط کیجئے اور انشاءاللہ جو میرٹ پہ ہوگا میں ضرور آپ کے لیے حاضر ہوں تو اب آتے ہیں آج کے جو ویلا آگے وہ ہمارا ایرلینڈ کے حوالے سے ہیں اور میں نے جس طرح پہلے بھی ارز کی تھی کہ میں جب کسی ملک کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو اس ملک کے ہسٹری کے بارے میں ضرور میں بتاتا ہوں وہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں تو اس کے ہسٹری کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے ایرلینڈ یورپ کے شمال جنوب میں نورڈرن انٹلینٹک اوشینز کا جزیرہ ہے ایرلینڈ کی عبادی ٹوٹل عبادی سات میلین ہے جس میں دو میلین جو ہے وہ نارتھ ایرلینڈ میں ہے اور فائیو پوائنٹ ٹو میلین عبادی ریپبلک آف تا ایرلینڈ میں ہے ماہرین آسار قدیمہ کے مطابق اس جزیرہ پر انسانی عبادی کا ظہور تیتیس ہزار قبل ہوا ایرلینڈ آٹھمی صدی میں فائکنگ حملوں کی ضد پر آیا پھر گیارہ سو انتر میں اس پر نورڈرنٹس کا حملوں کا آغاز ہوا اور صدیوں تک اس کے بعد انگلزوں کا تسرط رہا اس کے بعد انقلاب فرانس اور انقلاب امریکہ جب امریکہ کو آزادی ملی اور فرانس کا جب انقلاب آیا تو اس انقلاب کے نتیجے اور اس کے سیاسی حالات کے بادلتے ہوئے سیاسی حالات کے اثرات پورے یورپ پر ممتیج ہوئے اور یقینی پھر ایرلینڈ پر اس پر اثرات ممتیج ہوئے اور سیونٹین نینٹی ایٹ میں برٹش رول کے خلاف کیونکہ وہاں برطانوی راج قائم تھا تو اس کے خلاف ایک بہت عظیم بغاوت ہوئی جس میں بہت زدہ قتل و غالت ہوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ایرلینڈ کی پھر اس کے نتیجے میں وہ بغاوت ناکام ہوئی اور ایرلینڈ کی پارلیمنٹ کو ختم کر کے ایکٹ آف تک یونین ایٹین ہنڈرڈ میں کنگ ڈیم آف تک گلٹ برٹن کا اسے حصہ بنا دیا گیا اور پھر بدقسمتی یہاں یہ بھی ٹھہری کہ اٹھاراف سو پینٹالیس میں بہت کانچ سالی ہوئی اور کانچ سالی کے نتیجے میں بارہ لاکھ آئرش لکمائے اجل بن گئے اور بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئی صفحہ ہستی سے مٹ گئی ایرلینڈ کی لوگوں نے پھر کشتیوں میں بیٹھ کر امریکہ کا رخ کیا ان کے پاس وسائل نہ تھے اور یہاں تک کہ اگر لوگوں نے ایک خود کشتیاں بنا کر جو ٹرینڈ لوگ بھی نہیں تھے سکیل نہیں تھے انہوں نے بھی کشتیاں بنائی اور کس طرح سے وہاں سے نکل رہے تھے اور امریکہ کا روک کیا جہاں پھر وہ سمندری راستوں کی مشکلات نے بہت سوک و موت کے حد سے ہم کنار کر دیا اب اس کا اندازہ تو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کتنی بڑی کیفیت سے وہ پوری قوم گزری ہوگی ایرش قوم یہ جب امریکہ جب پہنچے نا تو وہاں امریکہ میں بھی ان کو سخت نسلی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا امریکنز گورو نے اس کو بڑا نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور ان سے بڑا ویشیانہ طرز عمل اپنایا سلوک کی ایک کے ساتھ اور ایرش کی عوام کی طویل جد و جہد اور لا زوال قربانیوں کے نتیجے میں کیونکہ میں مختصر کر رہا ہوں تو نینٹین ٹوئنٹی ٹو میں ایرلینڈ کو جزوی طور پر برطانیہ سے آزادی مینی کلی نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس کو لومینٹ کچھ اور کچھ حیثیت اس کو مل گئی اور نینٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئن میں ایرش اور بریٹش حکومت کے مابین ایگلو ایرش ایگریمنٹ ہوا اور اس میں پھر کچھ سیاسی حقوق مزید مل گئے اور نینٹین ٹوئنٹین ٹوئن میں ڈریکٹ رول کا حق تسلیم کرتے ہوئے ایک مہدہ ہوا جس مہدے کو گوڈ فرائیڈ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت ایرش قوم کو پھر مکمل آزادی نصیم ہو گئی لیکن اس سے پہلے نینٹین ٹوئنٹ کے دہائی میں ایرلینڈ میں چدید سنتی دور کا آغاز ہوا جسے بیرل اکوامی سطح پر اس کو سیلٹک ٹائگر اس دور کو کہا جاتا ہے اور اس کا پھر جو سنتی دور کا جو آغاز اس میں ماشی بہت زیادہ بہتری آئی ایرلینڈ میں اور اس کا ٹرکل ڈاؤن اثرات جو ہے وہ عوام پر مصفت انداز پر ملتیج ہوئے اور سماج میں پھر خوش آلی آئی اور یہ اور پھر اس طرح ہم اپنے میں نے ہسٹری اپنی چھوڑی سٹوگر بیان کر دی ہے لیکن اب آتے ہیں اصل موضوع کے طرف اور وہ ہے آرلینڈ کا ویزا جی اب دیکھیں ہم آئے ہیں دپارٹمنٹ آف دا جسٹس آرلینڈ کا ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ جیسے اس کو کلک کریں گے تو ویلکم ٹو دا آرلینڈ امیگریشن سلویس پہ آئیں گے اور نیچے دیکھیں گا آئی وڈ لائٹ ٹو کم ٹو آرلینڈ اب جب اس پہ کلک کریں گے تو اب آہ نیچے ایک اور پیچ کھل جائے گا ایزوں کی کٹیگری ہے وڈ لائٹ ٹو کم ٹو آرلینڈ ٹو دا ویزا ہے ورک ویزا ہے سٹڈی ویزا ہے لائف ہے اور جوائن فیملی ہے اچھا اب اس کمنگ ٹو ورک ان آرلینڈ اور اور ایف یوانed تو ورک آہی ون آرلینڈ این آرلینڈ اور نون سوش نیشنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی first depending on your nationality you may also be required to apply for a visa you then have to apply for the relevant permission اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس نے کہا جب اگر آپ یورپی یونین کے کسی ملک کے شہری نہیں ہیں تو پھر آپ کو جو valid employment permit کی درکار ہے اور typical permissions آپ کو درکار ہے اس کے لیے اور اگر آپ نوے دنوں سے زیادہ کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ درکار ہے information on coming to the Ireland what are my options of for working in Ireland اب جب اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا coming to work for more than 90 days کیونکہ ہم نے نوے دن سے زیادہ عرصے کے لیے آنا ہے تو یہاں ہم کلک کرتے ہیں اب یہاں دیکھئے گا تو اس میں ہے critical skill ah general work ah intercomputer transfer internship scientific research on the hosting agreement working holidays جب میں ہے I want to invest اب یہاں اگر آپ نے investment کرنی ہے تو اس کا بھی آپ کو پاس option I want to invest in Ireland I want to start my business in Ireland اب ہم چونکہ ہمیں critical critical میں جو ہے نا وہ اس میں ایک specific آپ کی job ہے تو اس پہ eligible eligibility پہ ہم کرتے ہیں click critical skills occupation list ہے اب یہ list ہے جس میں دیکھیں کہ یہاں production managers and directors site managers ICT professional information and technology کے حوالے سے یہ جواب ہے health and social service کے حوالے سے جواب ہے natural and social sciences professional کے حوالے سے جواب ہے اور اس میں chemical scientist ہیں medical laboratory technicians and scientists ہیں biological scientists ہیں اور انجینئر professionals میں پھر اس نے یہ بتایا ہے کہ civil engineers structural engineers mathematical engineers electrical engineers electronics engineering design and development engineering production and the process engineering specialist material scientist setting out engineers اور پھر ہے information and technology اس کا کوڈ ہے تو ون ڈبل تھری تو ون ڈبل تھری تو اس میں آئی ٹی سپیشلسٹ منیجرز ہیں آئی ٹی پروجیکٹ انڈ پرگرام ہیں آئی ٹی بزنس انیلیسٹ ہیں پرگرام اینڈ ساوٹ ویر ڈیویلپنٹ پرفیشنلز ہیں جی جو ویب سائٹز باناتے ہیں ویب ڈیویلپنٹ پرفیشنلز ہیں ہیلپنٹ پرفیشنلز ہیں ہیلپ پرفیشنلز میں نائن فیزو تھرپیسٹ ہیں اکوپیشنل تھرپیسٹ ہیں سپیٹ اور لینگویج تھرپیسٹ ہیں یہ جو بچے نہیں بول سکتے تو ان کو لیے وہاں بڑی ضرورت ہے تو آرثو پیڈکٹ ہیں اور نرسنگ اور میڈ وائفری میں ریجسٹرڈ نرسز ہیں جنہوں نے نرسز کا کورس کیا ہوا ہے ان کے لیے ہے یہ اور اب آپ دیکھیں آہ teaching and the education professional academic who had a qualification equivalent to level 10 of the national uh framework of the qualification in a given discipline آہ awarded to in last two calendars years spread to the date of the application آہ is a third level institution granted by the iris university آچھا اسی طرح پھر business and research administration professionals ہیں جہاں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں chartered accountants کا بھی ذکر ہے اور میں آپ کو اور بھی بتا دوں تاکہ sports and fitness occupation ہے ڈیزائن سیلز and marketing ہے related associate professionals ہیں یہاں اور پھر آپ کو میں مزید بکھاؤں گا کہ یہاں is marketing and related associate professional business sales executives specialization international sales rules اور international marketing experts for the required domain knowledge specialization the product strategy development and the management جو لوگ sales کے حوالے سے مجھے بہت سے لوگ کوئری کرتے ہیں کہ sales میں کا کام کرتا ہوں تو ان کے لیے بھی یہاں job opportunity تو یہ ہے ہمارا آج کی جو گفتگو تھی اور آج کا وی لاغ تھا وہ تھا basically جو technical grounds کے اوپر اپنا critical skills ہیں occupation ہیں ان کی حوالے سے تھی اور اگلی جو ہمارا وی لاغ ہوگا وہ ہوگا کہ دوسری جو جنرل skills ہیں اور جنرل جو ہماری وی زی ہیں جس میں جنرل ورک میں آیت ہے تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ویزا ڈاکومنٹس درکار کون سے ہیں تو سپورٹنگ ڈاکومنٹس تو ہر ملک میں آئرلینڈ کی ویزا کے لیے آہ الگ الگ جس میں نے پہلے بتایا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں درکار ہوتے ہیں اس پر آپ پر فرض ہوتا ہے کہ آپ ویزا ایشو کرنے والے جب آپ انٹرویو کری جاتے ہیں تو آپ ویزا ایشو کرنے والے officer کو satisfy کریں کیونکہ issue authority وہی ہے اور سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ original ڈاکومنٹس must be provided کیا آپ نے اصل کاغذان ان کو پیش کرنے ہیں جس ڈاکومنٹ میں آپ نے کسی کمپنی یا ادارے کا حوالہ دیا ہے نا کہ یار میں نے یہاں جاپ کیا ہے کی تھی یا یہ جاپ میں نے کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اس پر اس لیٹر پیڈ پر اس کا نام درج ہو مکمل poster ایڈرس ہو اس کا ٹیلی فون نمبر درج ہو اس کی ویب سائٹ کا ایڈرس ہو اور ای میل ایڈرس ہو مطلقہ شخص کا عوضہ اس کی specification پہ وہ کام کر رہا ہے اس کا نام اور position کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے علاوہ سکرین پر جو ڈاکومنٹس درکار ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک مختصر سا میں نے وقت ویزے کے حوالے سے آج کی یہ ویلاغ تھا کیونکہ یہ ویلاغ اقصد طویل ہو جاتے ہیں اور آپ بھی پھر یار بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں تو آج تو ورک ویزے کے حوالے سے بات کی اس کے علاوہ جو ویزے کی ویزا ہے اور بہت سے ویزے ہیں یہ الہتہ الہتہ اس کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو الہتہ الہتہ اس کی بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ تو لیکن بے شرط میری بھی ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو ویلاغ مجھے پسند آیا ہے اور اس کے لیے آپ دوسرا ویلاغ بھی آپ کریں آئرلینڈ کے بارے میں تو میں انشاءاللہ پوری تفصیل دوں گا آپ کو